The Dog of Tithwal اس کہانی کو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں Tithwal جو ہے ایک ٹاؤن کا نام ہے اور یہ جو ٹاؤن ہے یہ جمہو اینڈ کشمیر میں ہے یہ ریکٹینگل جو ہے اس کو یہاں پر انلاج کر کے دکھایا گیا ہے اور یہ جو ٹاؤن ہے یہ لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول جو ہے انڈیا اور پاکستان یہ انڈیا ہو گیا اور یہ پاکستان ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں یہاں پر پہاڑی ایریا میں Tithwal جو ہے اور یہاں پر انڈیا کی سائیڈ میں انڈیا کی ملٹری تینات ہے پہاڑوں پہ ہی اور پاکستانی کی سائیڈ پہ پاکستان کی ملٹری تینات ہے جہاں سے ان کی جنلی فائرنگ ہوتی رہتی ہے اور یہی پر ایک ڈوگ جس کا جی کر کے آگیا ہے کہانی کا نام بھی اس کے اوپر ہے تو یہ جو ڈوگ ہے اس کے دو نام دیے گئے ہیں جب یہ ہندوستان کی طرف آتا ہے تو ہندوستان کی ملٹری والے اس کا نام جھن جھن رکھ دیتے ہیں جب یہ پاکستان کی طرف جاتا ہے تو پاکستان والے اس کا نام شن شن رکھ دیتے ہیں ایک تو یہ ڈوگ ہو گیا کہانی کا نام بھی اور اس کہانی میں جو ملٹری کے سولجرز ہیں ہندوستان کی سائیڈ انڈیا کی جو سائیڈ ہیں وہ ہیں جمہ دار ہرنام سنگھ گنڈا سنگھ بنتا سنگھ یہ تین سولجرز ہیں جن کا جی کر کیا گیا ہے یہاں اور پاکستان کی سائیڈ سوبے دار ہیمت خان بشیر جیسے بشیرے بھی کہا گیا ہے یہ پاکستان کی سائیڈ ہیں آئیے ہم اب سٹوری کو سمجھتے ہیں یہ جو کہانی ہے یہ وار کی اپسرڈیٹیز جو بے تکاپن ہوتا ہے ٹریجڈیز جو ہوتی ہے تو اس کی شکت جھلک پردان کرتی ہے through its characters اس کے پاتروں کے مادیم سے let's learn about the characters of the story آئیے ان characters کو تھوڑا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں main characters جمع دار ہرنام سنگھ یہ ایک انڈین سولجر ہے اس کی نیشنیلٹی اگر اس کی ہم پرسنیلیٹی کی بات کریں appears bored اب کہانی میں شروع میں ہمیں یہ bored پرتیت ہوتا ہے اپنی باتوں سے missing a sense of excitement and engagement in life تو اپنے جیون میں excitement کھو چکا ہے and engagement مطلب اس کا من سن لگتا تو اس لیے اسے ایک bored character کہا گیا ہے action اور یہ جو کام کرتا ہے ہرنام سنگھ takes the lead in questioning the dog's nationality جیسے ہی کتہ آتا ہے تو اس کی nationality کو لے کے یہ question کرتا ہے ہرنام سنگھ in an almost playful cross border shooting اور بعد میں جیسے cross border shooting ہوتی ہے تو اس میں بھی engage ہوتا ہے involved ہوتا ہے evolution initially sees the dog as a possible source of entertainment شروع میں کتے کو entertainment کے روپ میں as a source لیتا ہے and camaraderie among his soldiers اور جو soldiers ہوتے ہیں انڈیا کے تو وہ سارے enjoy کرتے ہیں اس بات کو کی جیسے کتہ آ گیا ہے later becomes responsible for its death اور یہ جو ہرنام سنگھ ہے کتے کی موت کا بھی جمعہ دار بنتا ہے symbolism represents the meaningless violence and polarity created by human imposed borders اور جو polarity ہے جو human beings نے borders بنا کے create کر دی ہے تو اس کی meaningless violence کو یہ represent کرتا ہے آگے دیکھتے ہیں سوبے سوبے دار ہمت خان جو پاکستان کی سائیڈ بے ہے تو اس کی nationality and role کی اگر بات کریں یہ ایک سوبے دار ہے in پاکستان آرمی اور اس کی اگر ہم personality کی بات کریں takes his position seriously یہ اپنی duty کو seriously لیتا ہے exhibits some level of suspicion and tactical thinking اور جہاں کئی بھی اسے سندے ہوتا ہے اور جہاں کئی بھی اس کو شاتری دماغ use کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ یہ یہ یہاں کی ساری خبر report control کرتا ہے پاکستان سائیڈ پہ action also involves himself in determining the dog nationality تو یہاں پاکستان کی سائیڈ دوگ کی راشتری اتا کو determine کرنے کے لیے اس کا مکھے رول ہے جیسے ہندوستان کی سائیڈ پہ ہرنام سنگھ کا تھا فائر ایڈ دوگ تو انکراج ایڈ ایڈ سائیڈ تو یہ فائرنگ کرتا ہے کتے پہ اور وہ کہتا ہے کہ جا انڈیا کی سائیڈ پہ کیونکہ جیسے کسی کو عدیش دیا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں مڑنا ہوتا تو اس طرح سے اس پرکار کے ایکشن میں یہ ہوتا ہے تو یہ بھی شروع میں پہلے دوگ کو accept کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس جو ڈیمائز means death تو اس کا کار بھی بنتا ہے کیونکہ یہ فائرنگ کرتا ہے اس سے ڈوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے سیمبلیزم ایکوز دا سینسلیس وائلنس اینڈ ڈیوائیٹس انفورس بائی شیومن آتھ آرٹیز مچ لائک ہز انڈیان کاؤنٹر پارٹ جیسے انڈیان کاؤنٹر پارٹ ہرنام سینگ نے کیا ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان کی سائیڈ سے یہ کرتا ہے اور اس طریقے سے ڈوگ کی death ہو جاتی ہے جن جن دا ڈوگ شن شن یہ جو ڈوگ ہے اس کے دو نام ہیں انڈیا کی ملٹری نے اسے نام دیا ہے جن اور پاکستان کی ملٹری نے اسے نام دیا ہے شن شن تو رول سٹریٹ منگرل ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور انسینٹ ہے نردوش ہے ان نوئنگ اسے نہیں پتا کیا کرے کیسے کرے فرینڈلی ہے جب وہ پاکستان کی طرف گیا ان کے پرتی فرینڈلی تھا ہندوستان میں آتا ہے تو ان کے پرتی بھی یہ فرینڈلی ہے یہ actually border cross کرتا ہے تو اس کا نہیں پتا تھا اس کا کوئی منشہ نہیں تھا attempt to bond with humans جس جو بھی humans ہیں چھے ہم پاکستان کی سائیڈ ہیں چھے ہندوستان کی سائیڈ ہیں تو ultimately pays the price for human irrationality اور ہے کیونکہ ہندوستان کی طرف سے بھی firing ہوتی ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی تو اس ششو پنج میں اس کی death ہو جاتی ہے confusion میں اور اس کو گولی لگتی ہے evolution goes from being a neutral entity to becoming a traitor or martyr تو ویسے تو یہ neutral تھا اس کو نہ ہندوستان سے کچھ لینا تھا نہ پاکستان سے اور جیسے کوئی اگر دیش کے لیے مرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں شہید اگر دیش کے لیے نہیں مرتا دیش کے خلاف اس کے سوچ بچار ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں گدار اب جیسے پاکستان والے کہتے ہیں اگر تو واپس آیا کتے کو تو گدار ہوگا تو سیدھا جائے چاہے مر کیوں نہ جائے تو پھر تو شہید ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے ہندوستان والے بھی کہتے ہیں اگر دیش کے لیے جو دیش کی کمانڈ ہوگی ایسا کرے گا تو شہید ہوگا نہیں تو گدار ہوگا تو اس طریقے سے دونوں دیش اپنے اپنے طریقے سے کہتے ہیں جو دیش کے لیے کر رہا ہے وہ شہید ہے اگر جو دیش کے اگنش ہے وہ گدار ہے تو اس طریقے سے ہم کسی کی لیب کرتے ہیں بھئی یہ گدار ہے یا پھر دیش بھگت ہے بانتہ سنگ بانتہ سنگ بانتہ سنگ سنگ اور اس کی اچھی آواز ہے ایک تو یہ میلنکل سنگ گاتا ہے اور دوگ کی نیش 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 سمرتھن کرتا ہے بھی ہونی چیئے اس کی بھی راشتریت ہے His songs and opinions add to the mood and atmosphere تو اس کے جو موڈ کو بڑھاتے ہیں جیسے اس situation میں ہم دیکھتے ہیں بیتو کپن ہے تریجلی ہے تو اس میں بھی اس کا یوگ دان ہوتا ہے کیونکہ یہ جیسے اپنے opinion دیتے ہیں گنڈا سنگھ a soldier under harnaam سنگھ تو یہ بھی ایک soldier ہے انڈیا کی سائٹ پہ یہ گاتا ہے His song changes the mood of the situation اس کا جو گانہ ہے situation کا mood بدل جاتا ہے اس کے گانے کی وجہ سے بشیر اور پاکستانی soldier under Himmat خان یہ ایک Himmat خان کے under پاکستانی soldier ہے deciphers the cardboard note on the dog and plays a part in labeling it as پاکستانی تو جو بشیر ہے کتے کو پاکستانی labeling کرنے میں cardboard پہ جو یہ لکھتے ہیں شن شن تو اس طرح سے اس کا یوگدان ہوتا ہے contributes to the stories themes of arbitrary labeling and the tragedy it leads to تو جس طرح من مان دنگ سے labeling کرتے ہیں کتے کی اس کا نام یہ ہوگا یہ پاکستانی ہوگا تو ultimately اس کی tragedy کے لئے جمعوار ہوتے ہیں soldiers on both sides they play more passive roles باقی کے soldiers کا discuss نہیں کیا گیا ہے passive roles کہ سکتے ہیں acting as an audience or participants in the games played by the lead characters جن کا ہم جی کر کر چکے ہیں تو ان کے role کو audience کے روپ میں یا participants کے روپ میں جیسے یہ games یہ dialogues جو باقی کی characters بولتے ہیں تو اس طرح سے باقی soldiers ہیں جن کا directly یہ کرنی کیا گیا تو they represent the larger masses who are carried along by decisions made by those in authority جو authority میں ہوتے ہیں جو بھی وہ decisions لیتے ہیں تو اس حساب سے باقی کے لوگ فولو تریجی کے لیے the characters in this story showcase the futility and absurdity of war تو اس کہانی کے جتنے بھی characters ہیں active or passive تو war کی futility and absurdity کو showcase کرتے ہیں particularly its impact on the innocent vishesh روپ سے اس کا اثر کسی نردوش پر پڑتا ہے it portrays how even in state of war یہ ہمیں دکھاتا ہے بھی جیسے یود ہوتا ہے تو it is not the grand strategies or battles یہ صرف یود یا ان کی strategies that solely define its absurdity and tragedy جو ہمیں بیتوکا پن یا tragedy ہوتی ہے صرف یود کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی ہے but also the smaller جو بہت ہی سکشم ستر پر small terminates in irreversible loss تو ان چھوٹ چھوٹی چیزوں کی وجہ سے irreversible loss ہوتا ہے جسے recover نہیں کیا جا سکتا تو یہ کہانی دکھانے کی کوشش کرتی ہے thank you